تو پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ بلاول وٹو نے اب سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا اور کس طرح بھارت کو دھم کی دی پہلے بلاول کی گیتر بھب کی سنیے اس کے بعد ہے جیشنکر کا قرارہ جواب بلاول بھٹو نے یہ کہہ کر غلط ہی کر دی اس کے بعد تو بھارت کی اور سے ان کو قرارہ جواب ملا اس دیش کے ودیش منتری ایس جیشنکر نے بلاول بھٹو کو انہی کی بھاشا میں وہ جواب دیا کہ ڈپلومیسی میں اس جواب کو اب اب آرکائیو کیا جائے گا اور ریفرنس مٹیریل مانا جائے گا دیکھیں ان کا کوئی جی ٹونٹی سے لینا دینا نہیں ہے ان کا کوئی سری نگر سے بھی لینا دینا نہیں ہے there is only one issue to discuss on kashmir which is when does pakistan vacate its illegal occupation of pakistan occupied kashmir that is the only issue up for discussion we are politically diplomatically exposing pakistan before the world آپ جانتے ہیں ایس جیشنکر نے کیا کہا ہے پاکستان کی credibility پاکستان کی credibility اس کے forex reserve سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے شیوانگ ہمارے سمواد آتا ہے اس وقت گوہ میں seo summit کے لیے موجود ہیں شیوانگ یہ بہت straight answer تھا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ باقی ڈپلومیٹس میں اس کی ایکو کتنی سنائی دے رہی ہے دیکھیں بلکل نشانت آج بہت قرارہ جواب دیا ہے ایس جیشنکر نے اپنی پیس کانفرنس میں اور کہیں بھی انہوں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی بہت کھرا کھرا پاکستان کو کہا کہ ایک ایسا دیش جو آتنگ کی فیکٹری ہے اور بلاول بھٹو اس کے پروکتہ ہیں تو ان لوگوں سے کیا بات کی جائے جو آتنگ پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کی استیتیاں الگ ہیں وہ آتنگ پھیلاتے ہیں اور ہم آتنگ کے وکٹیم ہیں ایسے میں ہمیں ایک بوٹ پر بلکل نہیں ہیں تو یہ رونا آلاپنا بند کیا جائے پاکستان کی اور سے کہ وہ بھی آتنگ کے وکٹیم ہیں بہت بڑے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ جو پریس وارثہ کا ماحول تھا وہ بہت ٹینس ہو گیا تھا ایس جیشنکر پاکستان کے پترکاروں کے سامنے ایک کے کر کے بار بار ہر سوال پر وہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان پر اٹیک کر رہے تھے اور جو بات لگاتار دو دن سے کی جاری تھی نشاند کہ بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں یہاں خاص طور پر ایسی او میٹنگ میں کوئی گرم جوشی دیکھنے کو نہیں مل رہی اس کا انتسپریس کونفرنس میں ہوا اور سیدھے طور پر نا کیول پاکستان بلکہ چین کو بھی لے کے انہوں نے یہ کہا کہ بورڈر پر استیتی نورمل نہیں ہے اور اب نورمل استیتی میں یہ کہنا کہ بھارت اور چین کے رشتے اچھے ہوں گے یہ سمبھو نہیں ہے تو سیدھے طور پر جو ہم بات کرتے ہیں بھارت نے آج چائنہ اور پاکستان دونوں کو آئینا دکھایا ہے خاص طور پر پاکستان کو اور پاکستان کو سیدھے طور پر کہا ہے کہ اس سے کوئی باتچیت نہیں ہوگی وہ امید بھی نہ لگائے جب تک آتنگ پر لگام نہیں لگے گی تب تک باتچیت یا رشتوں میں شکریہ جان کارے کے لئے آپ کا لیکن یہ بات بڑی مہتبون ہے انہوں نے جواب چائنہ کو بھی دیا ہے یعنی پاکستان اور چائنہ پاکستان اور اس کے حکمران دونوں کو میسج دیا گیا یہ تنا تنہی تائے تھی یہ تائے تھا کہ اکڑ نہیں دکھائیں گے تو کس مو سے پاکستان جائیں گے پاکستانی ودیش منتری بلاول بھٹو لیکن بلاول کی اکڑ کتنی خوکلی اور مجبوری والی ہے آج ہم آپ کو فریم در فریم دکھانے جا رہے ہیں آج ودیش منتری ایس جائشنکر کے ایسیو سمٹ میں بلاول بھٹو کے سارے انٹی انڈیا پیترے شروع سے ہوا تھے ایسیو کے سٹیج پر ودیش منتری میرے پیچھے آپ ویشولز دیکھ رہے ہیں ودیش منتری ایس جائشنکر نمسکار کرتے ہوئے کھڑے تھے بلاول بھٹو سٹیج پر آئے شاید وہ اتنے پریشر میں تھے کہ نہ عداب گیا نہ سلام بلاول یہ سب بھول گئے سیدھے جائشنکر کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا بھارتی ودیش منتری نے بلاول سے آنکھ ملانا بھی اچھت نہیں سمجھا بہرال دونوں الگ اگل بگل کھڑے ہوئے لیکن کافی دور تھے تب ہی بلاول کو احساس ہوا کہ بھارتی منتری کے آگے جھک کر کھڑے ہوئے ہیں پھر انہوں نے اپنی چھاتھی پھولائی سینہ چوڑا کرنے کی کوشش کی اور یہ دکھانے لگے کہ وہ بھارت کے زامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں لیکن جب بلاول منچ پر یہ سب ناٹک کر رہے تھے تب انہیں پور پردان منتری اٹل بیاری باچ پھائی کہ یہ لائنے یاد نہیں رہی ہوں گی چھوٹے مند سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ٹوٹے مند سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا گور کرنے والی بات یہ تھی کہ جب بلاول پھٹوں وہاں پر کھڑے تھے تو ایس جائشنکر نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو یہ نمسکار کرنے کے بعد سیدھے ان کو وہاں کا راستہ دکھا دیا کوئی بھی وہاں پر دونوں کے بیچ میں گرم جوشی نہیں تھی بھارت نے سیدھے میسج دے دیا چھوٹے مند سے کوئی بڑا نہیں ہوتا یہ پاکستان کی سچائی ہے آتنگ کی سرپرستی اور بے گناہوں کا خون بہانے والے کبھی بڑے نہیں ہو سکتے اور بلاول کا دورہ اس کی گواہی ہے گوہ میں دو دن چلے ایسیو سمٹ کے بعد وہ پاکستان لوٹ گئے ہیں لیکن اس دوران انہوں نے گوہ میں جو جو ناپاک امیدیں پالی تھی وہ سب چکنا چور ہو گئی کل پاکستان سے آنے پار ان کا روس اور دوسرے دیشوں کے فورن منسٹرز کی طرح نہ ہی بھویسواگت صدکار ہوا نہ ہی آج سمٹ کے دوران دش پچار والا ایجنڈا کامیاب ہو پایا اُلٹے جیشنکر نے میٹنگ میں بلاول کے سامنے ہی بنا پاکستان کا نام لیے آتنگباد پر کونٹنے تک دھولائی کر دی اور تو اور بلاول کے اشاروں اشاروں میں پاکستان کا فیورٹ کے کارڈ پر بات کی تو جیشنکر بھی پات پات چلتے ہوئے آتنگباد پر پاکستان کو کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں